سنن ترمیدی کی صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اب آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ اسلام نے تو دنیا میں جینے کی اجازت دی ہے نا ہمارے دین نے تھوڑی ہمیں سکھایا کہ دیندار بننا ہے تو پوری دنیا تیاغ دو اور جاؤ جا کے ونواس لو نکل جاؤ جنگل میں تو ہی تم دیندار بن سکتے یا شادی نہیں کرو سب سے الگ تھا لگ رو ایسا تو ہمارے دین نے تعلیم دی نہیں تو یہ کیا بات آ رہی ہے کہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ کیا مطلب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے گوش کھانے کی اجازت دی لیکن گوش کھانے کے اندر بھی کچھ گوش ہے جیسے کھنزیر کا گوش حرام کیا گوش کو زباہ کرنے کا اسلامی طریقہ بتایا کھائیں گے تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں گے تو یہ آداب اور ایٹیکٹس اور رولز ہیں اسی طرح دنیا میں جینے کی اجازت ہے لیکن کچھ رولز ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں کچھ رہنمائی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ چار بچے ہوئے ہیں اللہ کی یاد بچی ہوئی ہے مطلب جو چیز اللہ کی یاد ہے یہ اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیز ہے وہ سب چیزیں بچی ہوئی ہیں اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہہ ہے میں دنیا میں بزنس کر رہا ہوں کرو اللہ کو بھول کے مت کرو میں سٹڈیز کر رہا ہوں مینجمنٹ سٹڈیز کر رہا ہوں میں میڈیسن پڑھ رہا ہوں جیوگریفی پڑھ رہا ہوں سائنس پڑھ رہا ہوں پڑھو اللہ کو بھول کے نہیں پڑھنا اقرآ بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے کوئی کہہ رہا ہے میں کچھ کام کر رہا ہوں اللہ کو بھول کے نہیں کر سکتے اللہ کو بھول جاؤں گے تو وہ دنیا میں جو لانت ہے اس کا حصہ مل جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں ہم سب یہ بات کو جانتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے بھٹک گئے یہ دنیا کھیچ لیتی ہے ان کو بس بھار دور میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اب بوڑا ہو جاؤں گا نا تب اللہ اللہ کروں گا اور پھر کیا ہوتا ہے بوڑے ہوتے 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 دل پر مہر لگ جاتی ہے اور تب ہی بھی ایسی توفیق نہیں ہوتی اور بوڑے ہونے کی کیا گارنٹی لے کر آئے ہم کہ زندگی میں بوڑے ہوں گے تو حقیقت تو یہ ہے یہ دنیا دھوکے میں دالے رکھتی ہے یہاں تک کہ ایک انسان آخر میں مر جاتا ہے اسی حال میں